شیخ رشید احمد نے متوسط گرانے میں آنکھ کھولی زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی احری کے نظام مصطفی میں قیدوبند کی صحوبتیں برداشت کی لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ سب ریکارڈ توڑا لے جو ان لوگوں نے کام کیے تھے دولت جن کے گھر کی لونڈی تھی بولی وڈ اداکاراؤں سے لے کر اسلام آباد کی مخصوص محفلوں کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا کر دیکھ لیجئے اس کے زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید جانکتے نظر آئیں گے بات صرف یہاں تک رہتی تو اور بات تھی شیخ صاحب نے تو اقتدار اور ریاستی قوت بھی اپنے بدن کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال کی کوئی مجبور نوکری لینے آئی تو عزت گھوا بیٹھی کسی کو شادی کا حلالہ چرکیزی سے شادی کر کے مکر گئے کہنے کو تو شیخ رشید بھی صدا بہار سیاسی کماروں میں شامل ہیں لیکن شہناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت بے نقاب کر دی شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا جو باقاعدہ ریجسٹر کیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں شادی کے بعد تقریباً پندرہ دن تک شیخ رشید کی رائشگاہ آئی ٹین تھری سٹریٹ نائن مکان نمبر ون ففٹی نائن میں مقیم رہی انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی شہناز نے کہا کہ شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کیا یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا شہناز نے نہایت الجہ ہوئے لحظے میں بتایا کہ میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات تک کی تفصیل تک بتا سکتی ہوں یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا شہناز کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نفسیاتی مریض ہیں وہ اکثر میرے فون ٹیپ کروا تھے آسابی قوت کی دبائیں اور انجیکشن استعمال کرتے تھے پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے ہیں حالانکہ میں باقائدہ طور پر ان کی قانونی بیوی ہوں شہناز کہتی ہیں کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کانداز آئیس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شیف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی دراصل خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالیس کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں شہناز کہتی ہیں کہ میں رشید کو سمجھاتی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے شہناز شیخ رشید کی زندگی کے گناہ انہیں کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ لا تعداد خواتین اس بیڑیے کے ظلم کا شکار ہو گئیں خاص طور پر مجھے وہ طالبہ کبھی نہیں بھولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی حوض کی تسکین کرنا پڑی شہناز بیگم نے تو جرت کا مظاہرہ کر کے اپنے حق کی خاطر آواز بلند کی ان کے ساتھ تو معروف وکیل حبیب وہاب الخیری اور پاکستان عوامی تحریک کے سرورہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی خم ٹھونک کر میدان میں آگئے لیکن انگنت زخم خوردہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو شہناز ایسی حمت نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں شیخ رشید چند دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے تب ان کی پانچوں گھیمیں اور سر کڑاہی میں ہوتا تھا جس صداکارہ پر شیخ رشید کی نظر کرم پڑ جاتی وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگتی جو حسین چہرہ شیخ کی رات رنگییں بنا دیتا سب سے مقبول ترین چہرہ بن جاتا اور جو انکاری ہوتا اسے زلیل و خار کر دیا جاتا اس طرح کا ایک واقعہ معروف اداکارہ انجمن کے ساتھ پیش آیا ہوا یوں کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیفٹ ڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے انجمن اپنے خاند مبین ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئی رات کو شیخ صاحب نے عالم سرمستی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ معذرت کر لی کہ وہ خاوند اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی جس پر شیخ رشید کا پارا چڑ گیا اس پیچو تاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا احتمام کیا تھا شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی تنگ آخر شیخ صاحب نے ریما کو طلب کر لیا جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو چار چاند لگا دیے اگلے روز جب نیف ڈیک ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انہام کی حقدار انجمن کی وجہ ریما قرار پائیں اور یوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت چھکرانے کا انجمن کو خمیازہ بھگت نہ پڑا لال حویلی کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نائکہ بددو بھائی کی ملکیت ہوا کرتی تھی تقسیم کے بعد بددو بھائی تو یہاں سے کوچھ کر گئی لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتے ہوئے محفل ناؤنوش اور سازو آواز کا سلسلہ برقرار رکھا اس حوالے سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے مذکورہ تقریب میں ریما نے اپنے نازو ادا اور فنی محارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا نیف ڈیک ایوارڈ کی تقریب میں جب ریما شیخ صاحب سے ایوارڈ وصول کرنے سٹیج پر آئیں تو اس وقت سازندوں نے بیک ڈراؤنڈ میں شادی کی دن بجانا شروع کر دی اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بٹی مرہوم کو جو پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے موقع کی نزاکت کو بانکتے ہوئے یہ گرا لگا کر بات چڑکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیے گا یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفٹ کی تھی لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی کہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے لیکن بیٹی کے خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس حوازادی نے خالصتن کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیدیوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک ایک رات میں دو دو لاکھ روپے وار دیتے تھے عیاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سی اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتی تھی سرکاری کھاتے ایزی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے تیرہ جولائی انیس سو تیرانوے کو انہوں نے دو لاکھ روپے کی ادایگی کی اور یہ رقم گھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے چیک نمبر ایٹ ٹو ڈبل فور سیون ون ٹو فور کے ذریعے کی گئی یہ چیک ریما جی نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگ برانس سے کیش کروایا شیخ رشید کی اسی قسم کی حرکتوں سے نماز شریف بھی تنگ آ چکے تھے وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر پنورے کی مانت کریوں سے اٹھکھیلنا شروع کر دیتے ایک مرتبہ یہ نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے تیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف پلینا شروع کر دیے نوخیز حسن کو دیکھ کر شیخ رشید للچانے لگ گئے اور بے کابو ہو گئے انہوں نے اپنا آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گیر لیا اور حسی مزاگ شروع کر دیا ہر لڑکی کے پاس جاتے اس سے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت سس کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں میری حسیت متنا تیس کسی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچھے دھاگے سے کینچی چلی آتی ہیں میں سیرینہ ہاٹل میں ٹھہروں گا آپ بھی مجھ سے ملنے ہاٹل ضرور آئیں لڑکیوں نے وہ مشکل ان سے جان چڑھائی تو شیخ صاحب عبدالستار لارکہ کو کہنے لگے کہ میاں دیکھ لینا اس صبح مجھے ملنے ضرور ہاٹل آئیں گی یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کو کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکر آ کر ٹالتے رہے آج شیخ رشیب نورین اور اس جیسی بشمار معصوم عزتوں کا لٹے رے بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہیں ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب 26 دسمبر 1995 کو شیخ رشیب صاحب نے ایک محبت نامہ شیبناز بیگم کے نام لکھا اور انہیں کہا کہ اچھی شانوں سلامت رہو آج کا دن بہت سی عجیب گجرا شاید پنڈی مستقل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا شاید کر لے جائیں گے کہنے لگے ویسے بھی ایک جیل اور ایک کمرے میں بند رہ رہ کر دل اکتا گیا ہے اور جیل میں انتہائی سخت ہی ہو چکی ہے ایسے عالم میں پنڈی کا چکر لگا لینے سے تھوڑی سی ہوا خوری ہو جائے گی کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بڑے والی زمین خریدنی ہے اور تمہارے پاس تمہارے شایان شان مکان بنانا ہے لیکن اس کمبخت کر پلیٹ بنانے کا سوچ کر پروگرام دھرے کا دھرہ رہ گیا چلو کچھ نہیں ہوتا فارم پر چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھی اور شریفانہ زندگی گزاریں گے تمہاری دعاوں کا تیبگار شیخو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو شیخو تحریر کیا کرتے تھے بہاول پور جیل سے انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جانے من آج عید پڑھنے کی تو اجازت نہیں لیکن آپ کو عید مبارک کہنے کا موقع ہے ایک ذرا صبر کہ اب جبر کے دن تھوڑے ہیں فقط تمہارا شیخو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دستاویزات بھی ملی ہیں جن سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شہناز بیگم کی شادی شیخ رشید سے ہوئی تھی جس میں ایک ایسا نکانامہ بھی موجود ہے جس پر نکاح کی جو تاریخ درج کی گئی ہے وہ نو مئی انیس سو اکانوے کی ہے اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ شیخ صاحب نے کس قدر رنگین زندگی گزاری ہے امید ہے کہ تمام تر حقائق آپ کو پسند آئے ہوں گے اور ان تمام تر حقائق سے شیخ رشید صاحب بھی بزاعت خود انکار نہیں کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن نبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ اس قسم کے حقائق کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں تو بھی ہمیں آگاہ کیجئے اور اگر آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ اپنے سیاستدانوں کا خیال لکھیں گے اور ان کی کسی بھی ایسی عادت کو دیکھ کر انہیں روکیں گے کہ وہ اپنی تمام تر حرکات و سکنات سے باز آ جائیں کہ اب ملک اور قوم جات چکی ہے